جیون میں بدلاؤ کا کام کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے لگاتار جو ڈپٹی سیم راجن رشکلا کو سواست منترال ہے اور چکستہ شکشا کی ذمہ داری دی گئی ہے تو ظاہر ہے جب ہم نے ڈپٹی سیم بننے کے بعد ان کا جب پہلا انٹرویو کیا تھا اسی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت سارے ایسے قدم ہے جو نواشار کریں گے جس کے لیے ہم جانے جاتے ہیں جیسے جیسے سرکاریں آگے بڑھیں گی جیسے جیسے آہ وکاس کی رفتار آگے بڑھیں گی چونکہ ڈبل انجن کے ہماری سرکار ہے تو پردیش کی جنتہ کے کلیان میں اور پردیش کی کلیان میں کوئی بھی کمی یا کسر نہیں چھوڑے جائے گی تو ایسے میں ڈپٹی سیم کا پاس راجن رشکلا کے پاس ہے ساتھی ساتھ ان کے پاس لوگ سواست پریوار کلیان اور چکستہ شکشا کے ذمہ داری دی گئی ہے تو یعنی کہ اگر ہم سواستی سویداؤں کو بہتر کرنے کی بات کریں گے تو کہنے کہیں میڈیکل کالیج کی ذمہ داری ہے وہ بھی ان کے پاس ہوگئے اور پردیش میں لگاتار جو میڈیکل کالیج کھلتے جا رہے تو ایسے میں کہنے کہیں سواستی کرمیوں کی کمی کو لے کر جو مدعام طور پردیش کے کموبش ہر راجے میں اٹھتے تو اس کو پورے کرنے کی جو ذمہ داری ہے یا اس کو کم کرنے کی ذمہ داری راجہ نے شکلا جو ہے وہ نباتے نظر آئیں گے ساتھ ازاد ان کا یہ کہنا تھا کہ جب کبھی بھی ہم آہ وکاس کے موڈل کی بات کرتے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ کسی کا کون سمودہ آئے کا اور کون کسی سمودہ آئے کا تو بینا کسی بیتباؤ کے نہ تو جاتی نہ سمودہ نہ یہ دیکھ کر بینا کسی سمودہ آئے کے سرکار اور کیندر کی جو یوجنہ ہے ان کا فائدہ ہم لوگوں تک پہنچانے کا پریاس کریں گے تو ایسے میں راجہ نے شکلا جی کے پاس سواست اور پریبار کرلیان منترال ہے اور تقنی کے شکشہ جو منترال ہے اس کی ذمہ داری کافی ماتو پڑنا ہو جاتی ہے جی بلکل سدھیر آپ سے ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کیونکہ آگا میں لوگ سبح چناؤ اور جو کشیتری ہے یا پچھڑی جاتیوں کو آگے سے زیادہ موقع دینا یہ سب تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اس نفگٹ سرکار میں سارے بیلنس بنانے کی کوشش کی گئی اب اس کا اثر لوگ سبح چناؤ پر کس طرح سے ہو سکتا ہے یا لوگ سبح چناؤ دوہزار چوبیس کا جو نشانہ بھارتی جنتہ پارٹی سادگر چل رہی ہے انتیس میں سے انتیس والا جو فارمولا یا انتیس میں سے انتیس کا جو سمی کرن بی جے پی سادری ہے وہ کتنا یہاں پر سفل ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں اس کا اندازہ تو آپ مدر پردیش کے چناؤں میں بھاچپا کو جو بھاری بہومت ملا ہے اس کا جو نتیجہ رہا ہے اسی سے آپ سبھی نے جیت حاصل کیے اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے آس پاس کی جو سیٹے تھیں وہاں پر بھی ان کا اثر دیکھنے کو ملا اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مدر پردیش میں اتنے بھاری بہومت ملا ہے اور جنتہ نے اپار پرم دینے کے بعد بھاری محمد سے جتا ہے اور جو لوگ سبح چناؤں کے آپ بات کر رہے ہیں بہت زیادہ وقت لوگ سبح چناؤں میں بچا نہیں ہے مارچ سے شاید مدر پردیش میں یا پورے دیش میں لوگ سبح چناؤں کو لے کے آچار سہیتہ مارچ اپریل میں لگ جائیں گی تو بہت کم سمیں ان کے پاس کام کرنے کے لیے اور کام دکھانے کے لیے بچائیں جیسے کہ پورو مکرمتری شیبراد سنگھ چوہان نے بھی کہا تھا کہ میں پردان منتر نریندر مہدی کو انتیس پولوں کی مالا پہناؤں گا مدر پردیش میں چندوارہ اکلوتی لوگ سبح سیٹ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نہیں ہے وہاں سے نکلناتھ فلال سانسد ہے لیکن چندوارہ میں کمالناتھ جی کا جو موڈل کام کرتا ہے وہاں پر چونکہ آپ نے دیکھا ویدان سبح چناؤں میں بھی بہت زیادہ اثر چندوارہ میں نہیں دیکھنے کو ملا کانگریس نے وہاں پر اچھی خاصی جیت حاصل کی ہے تو ایسے میں اسے ایک سیٹ لوگ سبح سیٹ کو جیتنا بیجے پی کے لیے آہ تھوڑا سا مشکل ثابت ہونے والا ہے لیکن باقی لاکھوں کے گرم بات کرتے تو سرکار کے جو منتری بنے ہیں وہ کیندر سرکار کے اور راج سرکار دونوں کے کام لے کر جنتہ کے بیچ جائیں گے اور سب سے بڑا چہرہ جو ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے وہ ہوتے ہیں نریندر مودی تو نریندر مودی کے چہرے پر بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں میں اتریں گی اور لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس بار چار سو سے زیادہ سیٹے لانے کا ریکوارڈ بنانے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں یہ ہمارا لقش ہے گری منتری امیش شاہ بھی بول چکے کہ لوگ سبح چناؤں میں کوئی راج چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہر سیٹ مہتو پڑنا ہوتی ہے جبکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اتر پردیش جو ہے وہ لوگ سبح کے لیاز سے یا لوگ سبح چناؤں کے لیاز سے کافی مہتو پڑنا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو چار سو سیٹ کا اکڑا پار کرنا ہے تو ایک ایک سیٹ مہتو پڑنا ہوگی اور شاید اسی رن نیتی پر آپ مدی پردیش کے جو سرکار ہے یا مدی پردیش کے جو بھاچپا کا سنگٹھن اور سرکار ان کے بیچ میں جو سامن جستے ہے وہ سب نے دیکھا ہے اور یہاں کا جو سامن جستے اسی سنتولن کے ساتھ شاید سنگٹھن اور سرکار مل کر لوگ سبح چناؤں میں بھی جائیں گے نتیجے کیا ہوں گے یہ تو لوگ سبح چناؤں کے بعد پتا چلے گا کہ کس کی محنت نے کتنا رنگا ہے ملکل اور جنتہ جنادر کے ہاتھ میں ہی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کسے موقع دیتے ہیں پھر کیندر میں صدیر آپ نے چھندوارہ کا ذکر کیا تو کانگریس پارٹی اور کمنلات کا ذکر سبحاوک ہے پھر اس کے بعد لوگ سبح چناؤں کی ہم چرچہ کری رہے ہیں اور یہاں پر ایک بڑی چناؤتی رہے گی کہ 29 میں تھے 29 سیٹیں جبکہ 28 سیٹیں آپ جیتے تو ایک سیٹ نہیں جیت پائے وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو جو پریوگ یہاں پر ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے سب کو چھونکایا کانڈیڈیٹ لس سے مجھے یاد آ رہا ہے جب آپ سے چرچہ ہو رہی تھی کانڈیڈیٹ لس سے لے کر اس کے بعد پرنام تک اور ابھی بھباغوں کے بٹوارے میں بہت زیادہ چونکہ بدلاب نہیں دیکھنے کو ملے نئے چہروں کے حساب سے ٹھیک ہے کہا جا سکتا ہے لیکن جو پچھلی سرکار میں منتری تھے انہیں لگ بگ وہی ویباغ دیئے گئے ہیں تو کانگریس پارٹی بار بار اسی ویشے کو لے کر اٹھا رہی ہے کہ یہاں پریوگ ہو رہے ہیں بہت سمائے لگ رہا ہے بہت زیادہ فیکٹر اس کا اثر دکھے گا 2024 کے لوگ سبا چناؤ پر دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کا بہت زیادہ اثر دکھے گا بات کریں گے یا ورش پترکاروں سے بات کریں گے یا بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی کو قریب سے دیکھنے والے لوگوں سے گھر بات کرے گا تو ان کے یہ ضرور کہنا ہوتا ہے کہ اب مدیپردیش جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیاغ سے بڑی پریوکشالہ بنتا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بہت لمبے سمیں سے تقریباً بیس سال سے مدیپردیش کی سکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ میں ہیں اور یہاں پر ہر سال سال در سال بھارتی جنتہ پارٹی نئے نئے کرتیمان رشتی جا رہی ہے بڑی بڑی جیت حاصل کرتی جا رہی ہے اور اس بار کے جو جیت ہے اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت بڑا ہاتھ میں مشواز دے دیا ہوگا تو اب یہ لگ سکتا ہے کہ مدیپردیش میں اور لوگ سبا چناؤں کو لے کر جو تیاری بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اگر پردیش عدیقش وشنودہ شرمہ جی کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب بھی ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کی چناؤں کو لے کے کیا تیاری تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تو تیاری ہمیشہ رہتی ہے ہمارا سنگٹن بہت مضبوط ہے گراؤنڈ لیول پر جا کر ہم کام کرتے ہیں اس بدان سوا چناؤں میں جب وڈی شرمہ جی سے ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس بار ہم نے بوتھ پرباری بنایا تھے ان کو باقاعدہ identity card دیے گئے تھے جو کہ ان کے بیچ میں sense of responsibility پیدا کر رہا تھا کہ میں بوتھ ادیقش ہوں اگر مجھے بوتھ کی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس بوتھ کو جتانے کا میری ذمہ داری ہے وہی دوسری طرح اگر آپ دیکھیں گے تو آہ کانگریس کے پاس سنگٹن لیول پر اس طرح کی تھوڑی سی کمزوری دکھائی دی اس وجہ سے تھوڑا سا آپ یہ مان سکتے کہ بی جے پی کی تیاری زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس کا اثر لوگ سوا چناؤں میں جو دیکھے گا وہ تو جنتہ جناردن کے ہاتھ میں ہیں جب ووٹنگ ہوگی کیونکہ آہ ویدان سوا کے جو مددے ہوتے وہ اسطانیوں مددے ہوتے ہیں جب آپ لوگ سوا میں آتے تو دیش کے مددے آ جاتے ہیں تو ایسی استیتی میں جب لوگ سوا چناؤں ہوگا تو جنتہ کن مددوں کے آدار پر ووٹ دیتی ہے جب یہ چناؤں گھوشت ہوں گے یا چناؤں کے جب ووٹنگ ہو جائے گی تب یہ پتا چل پائے گا حالانکہ تیاریہ پارٹی دونوں کہہ رہی ہیں کہ تیاریوں کو دعویٰ کر رہی ہیں جی بلکل لشت روپ سے صدیر ایک ایک جب چناؤں کی بات ہوتی ہے تو یواؤں کی بات ہوتی ہے اور اس بار کی سرکار میں بہت نئے اور نئی یوجناوں کے ساتھ ساتھ یواؤں پر بہت فوکس رکھا جا رہا ہے اور یواؤں کو روزگار کا ایک بہت بڑا مسدہ صدیر رہتا ہے ہمیشہ سے روزگار کی ستتی تب صدرے گی جب شکشہ کی ستتی صدرے گی تو یہ سامنجسے جس طرح سے منترالہوں کا بٹوارہ ہوا ہے شکشہ بہتر کرنا اچھ شکشہ کو بہتر کرنا پھر روزگار کی ستتی کو اور زیادہ دھراتل پر لانا روزگار یہیں ملے ان کے گھر کے آس پاس ہونے ملے اس کے لیے کیا اس سرکار کے سامنے چنوٹی رہے گی چونکہ دیوگ لگانا یا روزگار کا سرجن کرنا اس کی باتیں تو بہت ہوئی لیکن یہ دھراتل پر اترنے میں سمجھ لے گا دیکھیں بالکل جب بھی چناؤں کا وقت آتا ہے تو عام طور پر سرکار کس کے بھی بنے سبھی پارٹیاں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہماری سرکار آئے گی تو ہم یواؤں کے لیے یہ کریں گے ایسی اپنے اپنی یوجنہ ہے اپنے اپنی پلاننگ لے کر آتی ہیں کچھ لوگ یواؤں کو بیروزگاری جو بھتہ ہے وہ دینے کی بات کرتی ہیں کچھ پارٹیاں ان کے لیے نئے روزگار اس کا سرجن کرنے کی بات کرتی ہیں لیکن ایک بہت بارک سی لکی رہے عشیش اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب بھی کوئی سرکار ہے یا کوئی پارٹی وعدہ کرتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم ستہ میں آئیں گے تو اس اس طرح کے اتنے دیوگ لگائیں گے اور کرمو بیت دس لاکھ یا پندرہ لاکھ روزگار کے اوسر پیدا ہوں گے تو روزگار کے اوسر پیدا ہونا اور روزگار ہونا دونوں الگ چیزیں بہت بارک سی لکی رہے اور شاید انہی شبدوں کے سہارے کھیل کر عام طور پر پارٹیاں یا نیتا لوگوں کے بیچ میں اترتے ہیں روزگار کے اوسر ہونا اور روزگار ملنا دونوں الگ چیزیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سرکاریں یہ پریاس کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عدیوگوں کو اپنے آکرشت کیا جائے اور جب عدیوگ آکرشت ہوں گے پورے پردیش بھر میں سب کی پرشتیتی الگ ہوتی ہے بھگولک پرشتیتی الگ ہوتی ہے جو پراکرتک سنسادن ہوتے ہیں ان کی ستیتی الگ ہوتی ہے ایسے میں جہاں جہاں پر سنسادن ملتے ہیں جہاں پر سویدائے ملتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ویکتی یا عدیوگ پتی یا کوئی بھی کمپنی کے ہم بات کرتے تو وہ کسی ایسے پردیش میں عدیوگ نہیں لگانا چاہے گا جہاں پر اس کو گھاٹائی اٹھانا پڑے یا ایک وقت ایسا آ جائے کہ اس کو پورا عدیوگ سمیٹ کے مہا سے جانا پڑے تو ایسے میں سرکاروں پر بھی یہ نربر کرتا ہے کہ سرکار کتنی سویدائے دیتی ہیں تو ظاہر ہے جب عدیوگ لگیں گے تو روزگار بھی بڑھے گا جن علاقوں میں عدیوگ لگتے ایک مہتو پرنا چیز یہ ہو جاتی ہے کہ سرکار کے سامنے